السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں آج ہم آپ سے ایک ایسی بات کرنے جا رہے ہیں جو آج کے ٹائم پہ جاننا بہت ضروری ہے اور سمجھنا دیوستو بہت ضروری ہے اور وہ ہے کہ ہم سچائی کے راستے پر آ جائیں جو سچا دید جو سچا مذہب جو سچے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے ٹائم پہ جو حال چل رہا ہے اس سے آپ واقع ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ کو کچھ پتا نہیں ہے سب کو سب معلوم ہیں سب لوگ سب جانتے ہیں اور اسی چیز کو جو جانتے ہیں سب اسی کوئی چھپانے میں ہی سب کی بھلائی بھی ہے یہ آج کا سسٹم بن چکا ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے کوئی اور اگر آپ اس کو کسی دوسرے کو بتاؤ گے ایسے کو بتاؤ گے جو اس غلط کو روک دے تو اگر آپ نے ایسے کو بتا دیا تو اسی چیز کو غلط سمجھا جاتا ہے بلکل بائیات بات سمجھا جاتی ہے اس کو اور ہر آدمی اس چیز کی رائے دیتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی بات پتہ چل جائے تو آپ اس کو دوسرے تک مت پہنچاؤ بلکہ ایسا نہیں ہے ہونا یہ چاہیے جو ایمان والا ہے جو جس کے دل میں ایمان ہے وہ آدمی کیا کرتا ہے وہ جو ہے ایمانداری سے اس بات کو اس طرح پہنچاتا ہے جس سے اس چیز کو ختم کر دیا جائے جو چیز بری ہو رہی ہے تو کیا برا ہو رہا ہے ایسا کیا برا چل رہا ہے ہمارے آس پاس ہمارے گھروں میں ہمارے پڑوس میں ہمارے محلے میں ہمارے شہر میں ہمارے دیس میں ہماری دنیا میں ایسا کیا ہو رہا ہے جس کی خبر ہمیں رہنی چاہیے اور ہمیں اس کو ٹھیک بھی کرنا چاہیے اور اگر ہم اس پھیل کے اندر ہیں تو اس پھیل سے ہم کو باہر نکلنا چاہیے وہ کام یہ ہے کہ آپ کسی بھی غیر عورت کو یعنی کی جو آپ کی بی بی نہیں ہے اس کو آپ اپنی بی بی سمجھ کے اپنے پاس رکھیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور اسی طریقے سے کہ آپ کی کوئی ملکی ریلیشن میں نہیں ہے آپ اس کو پھر بھی ریلیشنسیپ میں لے کے آ رہے ہیں اور ریلیشنسیپ میں آپ ان کے ساتھ وہ سب کر رہے ہیں جو آپ کو آپ کی بی بی کے ساتھ کرنا چاہیے یعنی کی جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ بھی یہ عمل کر رہے ہیں اور جو ملکی جو کمارے ہیں وہ بھی یہی عمل کر رہے ہیں آج کل اور ان کی تائدہ دن پہ دن پہ دن پہ دن برسی چلی جا رہی ہے مانو کی جس طریقے سے انسان دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اسی طریقے سے یہ عشق کرنے والوں کی اور یہ ریلیشنسیپ رکھنے والوں کی تائدہ بھی برسی چلی جا رہی ہے اور ان کا کوئی اپنا دین نہیں ہے ان کا کوئی اپنا دھرم نہیں ہے ان کا بلک کوئی اپنا خود کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ یہ اس چیز کو ثابت کریں کہ ہم واقعی میں سچے اور اچھے ہیں اور اس کو لوگ بڑا ہوا بھی دے رہے ہیں یعنی کسی بھی دھرم کے اندر آپ دیکھ لیے کہ یہ چیز نہیں ہے کہ شادی سے پہلے آپ کسی کے ساتھ وہ سب کام کریں جو آپ اپنی بیوی کے ساتھ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی شہر کے ساتھ کر سکتی ہیں لیکن یہ جو چلنا ہے عشق کے نام پہ محبت کے نام پہ اس میں لوگ دیوانے ہو چکے ہیں اس میں لوگ اپنا اپنا ایمان ہو چکے ہیں بلکل اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہم بہت عزتدار لوگوں میں سے ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ میرے رب کی جو سریعت ہے جو اللہ کی جو سریعت ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہے اس میں آپ جو ہیں یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے ہیں آپ کو اگر صحبت کرنی بھی ہے تو آپ اپنی بی بی کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ شادی کریے شادی میں جتنی جلدی کر سکتے ہیں کر لیے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے ہم بلکی لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکیں گے لڑکی ہیں سوچتی ہیں کہ ہم لڑکے کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں ہماری زندگی نہیں بسر ہوئے گی ہمیں تو بس چاہیے ہی چاہیے ہے تو بھائی ان کو یہ چاہیے ہے کہ ان کے پاس جو ہے اتنا پیسہ ہو یا نہ ہو کہ وہ دھوم دھام سے شادی کر سکیں وہ دھوم دھام سے شادی نہ کر کے وہ صرف اور صرف اگر مسلمان ہیں تو لگا کر سکتے ہیں اور اگر وہ ہندو ہیں تو وہ جو ہیں بھائی آپ اپنے طریقے سے بیوا کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ دونوں کو ہی نہیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہیں کوڑ میں جا کر اور وہاں پر جا کے کوڑ میریج کر سکتے ہیں آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ نئی ناتوں اگر مان لیے آپ ہندو اور مسلمان کوئی سے بھی جاتے ہیں پھر بھی آپ یہ چاہتے ہیں ہم کوڑ میریج کریں تو آپ کوڑ میریج کر سکتے ہیں لیکن جو ہندو بھائی ہیں وہ اپنے دھرم کے اندر دیکھیں کہ کیا وہ اپنے دھرم کے اندر رہیں گے کوڑ میریج کر کے یا پھر جو مسلمان ہیں وہ بھی اس چیز کو سوچے کیا وہ اپنے اسلام پہ ایمان پہ قائم رہیں گے کی کوڑ میریج کر لی اور نگا نہیں کیا بھئی ہونا تو یہ چاہیے اگر لازم ہے کی آپ کو کوڑ میریج کرنی ہے اور تو پھر آپ یہ کریے پہلے آپ نگا کریے بعد میں آپ کوڑ میریج کریے ٹھیک ہے کیونکہ نگا کرنے بعد آپ دونوں میاں بی بی ہو جائیں گے اور کوڑ میں جا کے گوائی دے دو کہ ہم دونوں میاں بی بی ہیں اور ہم دونوں راجی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ہے دیکھیں سمپل سا ایک بلکل طریقہ صحیح طریقہ ہے لیکن جو چیزیں شادی سے پہلے جو لوگ کر رہے ہیں آج کر ایک دوسرے کے ساتھ یہ بلکل ہی آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ اب آپ جو آگے آنے والی جنرل جو ہے وہ تباہی مچا دے گی تباہی اس بات کو پر مچا دے گی آپ جو ہیں اپنے سامنے دیکھیں گے کہ آپ کی بیٹی ایک نیا بوئی فرنڈ روج لے کے آئے گی اپنے گھر پہ اور الگ کمرے کے اندر جا کے وہ صحبت کرے گی اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ یار یہ میری بیٹی یار کسی دہر دڑکے کو لے کے آئیے اور وہ کچھ کروا رہی ہے اس کے ساتھ لیکن آپ اس سے کچھ نہیں کہہ سکو گے آپ کا موں میں ٹیپ لگا ہے آپ کے موں سل جائے گا بلکل کیوں کیونکہ آپ وہ کرم اس کے سامنے پہلے کر چکے ہو جب آپ وہ کرم اس کے سامنے کر چکے ہو تو آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا آپ کا کوئی بھی رستہ دار ہو وہ آپ کے سامنے کھل لم کھلا کرے گا ریایت والے وہ دور سے وہ چلے گئے اب ریایت اور عزت والے دور ہو گئے ہیں ختم اب تو آدمی اپنی منمانی کرنے لگ گیا ہے یہ چیز آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ اب محول میں کیسی چینجنگ آ چکی ہے یہ وہ دور نہیں ہے جو اب سے پندرہ سال بیس سال پہلے تھا یہ ہے دو ہجار چوبیس اب دو ہجار چوبیس کے اندر آپ نے جتنا محول بگڑا ہوا دیکھا ہے جتنا آپ نے بدلا ہوا دیکھا ہے جتنا آپ نے صدرا ہوا دیکھا ہے اس سے بھی کئی زیادہ بڑھ کر اب جو ہے اپگریٹ ہونے جا رہی ہے یہ دنیا یہ دنیا جو اپگریٹ ہو رہی ہے یہ جن پہ جن پڑھتی چلیہ آ رہی ہے ایک ٹائم ایسا تھا کہ کوئی آدمی اگر بلو فلم دیکھنے کے لیے اس کو چاہت ہوتی تھی تو اس کو جو ہے بہت محنت مشکت کرنے کے بعد کافی پیسہ خرچہ کرنے کے بعد کافی لوگوں سے بچنے چھپتے چھپاتے جب جا کے وہ کبھی ملک کی دیکھ پاتا تھا لیکن آج ایسا نہیں ہے جب جو چاہتا ہے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو چاہے بالک ہو چاہے نابالک ہو چاہے بھڑا ہو چاہے کیسا بھی ہو کوئی بھی آدمی جب چاہتا ہے جب وہ چیز گندی چیزیں دیکھ سکتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے ہر انسان یہی سوچ کے یہ عمل کرتا ہے یہ اچھا ہے جو خوشی یہ سیکس کرنا جو ہے یہ اسلام کے اندر بھی جائز ہے ناجائز نہیں ہے لیکن جائز طریقے سے ہے ناجائز طریقے سے اگر آپ سیکس کرتے ہو تو آپ جو ہے بہت بڑا بہتان باندھ رہے ہو آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہو آپ ایسی سنتان کو جنم دینے والے ہو جو کی حرام خاری مچا دے گی تباہی مچا دے گی خوکار پناہ مچا دے گی اور لنگ پناہ مچا دے گی جو آپ لنگ پناہ آج کے ٹائم پر دیکھ رہے ہیں یہ آج کل یہ سب چیزیں جو چل رہی ہیں ان کے اندر ان کے ذمہ دار کون ہیں کون ہیں یہ سب چیزیں کروانے والا اور کون ان کو بڑھاوا دے رہا ہے تو بھائی سب سے پہلے بڑھاوا دینے والا وہ ہے جن کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے اور وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں اس کے اوپر کچھ وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں جس سے اس کام کو روکا جائے اگر جو لوگ ایسا نہیں کر رہے ہیں روک نہیں رہے تو وہ لوگ بھی انہی میں شامل ہوئیں گے کیونکہ یہ ہمارے رب کا جو بھائی فرمان ہے اس کو آپ قرآن کے اندر بھی سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ میرے رب نے کیا کہا ہے اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ برا کر رہا ہے یا وہ اپنے ہی ساتھ برا کر رہا ہے اور اس کو روکا نہیں جا رہا ہے اس کو منع نہیں کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ اور بیٹھ کے اس کے ساتھ وہ کام کیا جا رہا ہے تو بھائی اس چیز کو کیا کہا گیا ہے یہ ہر دھرم کے اندر ہے میرے بھائی یہ کسی بھی دھرم کے اندر آپ دیکھو گے کہ اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے اور اس کا لوگ ساتھ دے رہے ہیں اور اس پہ کچھ بھی نہیں بولنا ہے وہ برا بھی نہیں سمجھ رہے ہیں اس کو تو وہ چیز میں وہ آدمی لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو یہ کام نہیں کر رہے ہیں اس لیے اگر وہ نہیں بھی کہہ سکتے ہیں تو اپنے دل کے اندر برا سمجھ رہے ہیں کہ یہ برا کر رہے ہیں لیکن اکثر لوگ اسی عمل کے اوپر چلتے چلتے اور اسنی غلط جگہ پہ آ چکے ہیں غلط دور میں آ چکے ہیں جہاں پر اب کھلا یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور صرف اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ہم غلط سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب وہ ایسا پہلے تو سٹارٹنگ ان کی ہوئی تھی جو لوگ آج غلط بینے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سٹارٹنگی یہی سے ہوئی تھی کہ ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس پر نہیں چلیں گے لیکن ہم اس کو اپنے دل میں برا ہی سمجھیں گے کیونکہ دل کے اندر ہم برا سمجھ رہے ہیں موہ پہ تو ہم نہیں کہیں گے موہ پہ اس لیے نہیں کہیں گے اگر ہم موہ پہ کہیں گے تو ہم لوگوں کے برے بننے لگ جائیں گے ہم اپنے بھائی کے برے بن جائیں گے ہم اپنی بہن کے برے بن جائیں گے ہم اپنی ماں کے برے بنیں گے ہم اپنے پاپا کے برے بنیں گے اپنے چاچا کے برے بنیں گے اپنے مامو کے برے بنیں گے اپنے نانا کے اپنے مامو کے یعنی جتنے بھی رشتے ہیں بھٹا ہوا ہے تو یہ باجہ کا باجہ بگڑا ہوا جن کا ہوتا ہے بھائی ان کے ہاں تو ایسا حساب ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی بھی بگڑی ہوتی ہے ان کی ماں بھی بگڑی ہوتی ہے ان کے پاپا بھی بگڑے ہوتے ہیں ان کے بھائی بھی بگڑے ہوتے ہیں یعنی کہ پاپا کا جس کے اوپر جس کی بی بی کے اوپر دل آ گیا وہ بی بی کے اوپر فیدہ ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ اپنی راہ سے ایک گزارنے لگ جائیں گے اسی طرح کے ماں کا اگر کسی کے اوپر دل آگیا تو وہ ماں بھی کسی بھی آدمی کسی کے آدمی کے اوپر فیدہ ہو جائے گی اور ان کے ساتھ سے وہ چھپ چھپ کے اور جا کے ہوتلوں میں جا کے اور رات دن اپنے گزاریں گے وقت گزار کے آئیں گے اور اسی طریقے سے اولادیں بھی کر رہی ہیں اولادوں کو نہیں پتا ہے کہ ہوتل میں جاؤ اور کچھ بھی کر کے آؤ کیونکہ آج کل آپ دیکھیں گے جتنے بھی استحار دیا جا رہے ہیں بھائی باقیدہ استحار دیا جا رہے ہیں کہ آپ کو دو گھنٹے کے لیے مکان چاہیے کمرہ چاہیے تین گھنٹے کے لیے چاہیے چار گھنٹے کے لیے چاہیے آپ کے آجار روپے ہیں پانچ روپے ہیں آپ کی پھل سیفٹی کی جائے گی تو بھائی یہ سیفٹی کر رہے ہیں یہ جو گلت کام کروانے والے ہیں جو حرام کی اولادیں بنوانے والے ہیں یہ لوگ اور سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم سرکشہ رکھیں گے آپ کی آپ کو پوری پورا گائیڈ کریں گے کہ کوئی اگر آئے گا بھی تو ہم آپ کو روا دفا کر دیں گے آپ وہاں سے غیب ہو جاؤ پیچھے سے آپ کو غیب ہونے کے بھی راستے ملیں گے ایسے ایسے بھائی صاحب استحار آتے ہیں تو بتائیے جو لڑکا لڑکی آج کے نئی جرنل ہے وہ کیوں نہ بگڑے گی بھائی دیکھئے پیسہ تو ماں باپ تو بچوں کو ایسے دیتے ہیں کہ بس آج کل کے ماں باپ جا بیٹا پچھتے پانچ ہار کی جرنل ہے یہ لے بیٹا لے جا اچھا تجھے دس ہار کی جرنل ہے یہ لے بیٹا لے جا اور بھائی کیوں بچہ آزاد ہے بچہ اس کو آزادی دو تاکہ وہ بہت اچھی چیزیں سیکھیں دنیا سے بھائی اس کے اندر بچہ جو آجاز ہوتا ہے وہ سیدھا سیدھا آج کل بچے کیا کرتے ہیں وہ سیدھا پتہ کس چیز کو پر ٹوٹتے ہیں اور میں نے وہ فلم کے اندر دیکھا تھا سیکس ہو رہا تھا وہ کروں گا میں تو اور کوئی ایسے لڑکی کو پھسا رہا میں تو ایسے پھسان گا لڑکی تو کوئی لڑکی سوچ رہی ہے کوئی لڑکا ایسے پھسان گی اس کو بلے کیا یار کیا ہو کیا رہا ہے آپ لوگ سب سمجھ رہے ہو یار سب دیکھنے والے ہو سب سمجھنے والے ہو لیکن کوئی اللہ کا ایسا بندہ کھڑا نہیں ہو رہا ہے جو اس چیز کے اوپر پابندی لگائے جو اس چیز کے لیے لوگوں کو منع کرے بھائی مانے نہ مانے بھائی وہ ان کی بات ہے لیکن خود تو یار یہ عمل کرنا شروع تو کرو میرے بھائی لوگوں کو برائیے سے روکنا شروع تو کرو میرے بھائی جتنے بھی میں نے دیندار دیکھے تھے یار آپ سے پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے جو دیندار میں نے دیکھے تھے وہ دیندار آج کہیں جک سے ہی نہیں ہے یار کہیں جک ہی نہیں رہے مجھے یار دوننے سے نہیں مل رہے ہیں یار وہ دیندار گئے کہاں جو لوگوں کو برائیوں سے بچاتے تھے اور اچھی باتوں کا حکم کیا کرتے تھے یار کہاں مر گئے کہاں یہ لوگ یہ کہاں گائب کہاں ہو گئے یار شیطان نے کہاں ان کو گائب کر دیا کہ ان کو پردہ لگا دیا یار یہ دیکھ نہیں رہے تو میرے بھائی ہم نے جو وہ جو تھے نا جو نیک لوگ تھے جو برائیوں سے روکتے تھے آج وہ خود برائیوں کے مالک بنے بیٹھتے ہوئے ہیں یار آج وہ خود برے مالک بنے بیٹھے ہیں برائیوں کو سمیٹ رہے ہیں وہ ایسے ایسے لوگ تو یہ بڑے دیندار لوگ تھے لیکن آج کے بدماز بنے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جو مالی ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو مجد کے ذمہ دار ہیں لیکن پھر بھی بدماشی تو ان کے اندر خوشی ہوئی ہے ارے یار ایسے بدماش آدمی کو آپ ذمہ دار بناو گے تو میں اتنا تو جانتا ہوں جو سچے ایمان والا ہوگا بھائی وہ اس مجد میں قدم تو نہیں رکھے گا اور ایسے ہی کر کے جب اس آدمی کو بھائی کسی آدمی اور جگہ جگہ سب ایسے ہی ملکہ دینے لگے یار یہ تو بس ایک بلکہ یہ کمائی چل لی ہے یار مسجد کے نام پہ کمائی چل لی لوگوں کی مدرسے کے نام پہ کمائی چل لی لوگوں کی زیارت کے نام پہ کمائی چل لی ہے یار جو زرزر بھٹکتے ہیں جو ہمارے بھائی جو ڈائری لے کے گھومتے ہیں کہ یہ فلا مدرسے کا چندہ اگھٹا کر رہے ہیں یا فلا مجید کا چندہ اگھٹا کر رہے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے ایسے بزرگ لوگوں کو دیکھا ہے کہ بھائی اگر کوئی انگلی اٹھا دے تو لوگ اس کے اوپر پیچھے پڑ جائیں لیکن ہم نے خود ہم گا وہاں یہ باز پہ کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ میں نے ایسے بزرگ کو دیکھا کہ جو ان کی یہ سپیل لمبی ڈاڑی اور یہ ایسے بلکل ہٹے کھٹے فیلوان بلکل اور جو ہے ملکی چہرہ دیکھ کے ان کا ثواب ٹپک رہا ان کے چہرے پہ اور رونہ کے ان کے چہرے پہ اور وہ دیکھتا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہیں ایک دکان پر جا کے اور کوپی جہاں پر ہوتی ہیں دکانوں پہ وہاں پہ جا کے کہہ رہے ہیں بھائی مجھے یہ ڈائری چھاپ کے دے دینا کس چیز کی ڈائری چھپوا رہے ہیں جس میں لکھا ہوا مدرسے اس مدرسے کا چندہ آئے اس مدرسے میں بھائی آپ لوگ زیادہ زیادہ انداد کریں وہ ڈائرییں میری آنکھ ہو گئے سامنے بھائی ڈبل چھپتی ہوئی دیکھی اور وہ جو جس ڈائری پہ ان کا جو ملک جو لکھتے تھے رقم وہ رقم وہ اپنے پاس ہی رکھتے تھے وہ رقم مدرسے کو نہیں پہنچتی تھی وہ رقم مسجدوں میں نہیں پہنچتی تھی مسجدوں میں وہ رقم پہنچتی تھی جو مسجد سے ڈائری ملی ہوئی ہوتی تھی لیکن انہیں نے اپنی جب ایک ڈائری وہاں سے دو ڈائری وہاں سے لے کے آئے اور انہیں نے پانچ چھے تو اپنی چھاپ لی اب وہ کمائی کہاں جائے گی تو یہ ہو رہا ہے آج کر بھائی جو ایمان والے پہلے تھے وہ سب غائب ہو رہے ہیں دھیرے 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 غائب ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ صرف اس کاران ہو رہے ہیں کہ آج کر کوئی سچائی سننا نہیں چاہتا ہے کوئی سچی بات کرنا نہیں چاہتا ہے کوئی سچے رب کو ماننا نہیں چاہتا ہے اور اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے دنی بالکلی دل پھیک آدھی بننا چاہتا ہے جب جتنی لڑکیوں کو چاہے وہ اس کے ساتھ رابطے گزارے جب جتنے مردوں کے ساتھ چاہے کوئی بھی عورت کسی مرد کے ساتھ اپنے دن گزارے اور کسی سے بھی چھپ کر موں کالا کرے یہ چل رہا ہے آج کر اور اس کے اوپر کوئی پاوندی نہیں ہے سوائے وجہ یہی ہے کہ بھائی ہم نے بری باتوں سے کہنا روک دیا ہے خود کو اپنے آپ کو ہی روک دیا ہے برے کام کرنے سے ہم دوسرے کو کہہ خاک روکیں گے ارے ہم دوسرے کو تو جب روکیں گے نا جب ہم خود روکیں گے کسی برے کام سے برے کام سے اور یہ ویڈیو یہ اچھی ویڈیو ان کو کہاں سمجھ جانے ہیں تو نچنیاں دیکھنی ہیں بھائی ٹھمکنے لگنے چاہیے بھائی ان کی جو کمر لچکسی ہوئی دیکھنی چاہیے بھائی ان کی کمر لچکسی ہوئی دیکھنی چاہیے بھائی اس کے اوپر لوگوں کی نظریں ہیں یہاں پر آگئے ہو تم اور جہاں پر اللہ کی نصیت ملتی ہے جہاں پر ہمیں زندگی صحیح سے بزارنے کا طریقہ ملتا ہے جہاں پر ہمیں اپنے رب کو پہچاننے کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے وہ چیزوں پر نہ تو ہماری نظر جاتی ہے نہ ہم ان چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کیوں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کیونکہ ہم دیکھنے لگائیں اور مسئیبت پریشانی ہیں تنگی ہیں تو تم خود بلا رہے ہو اپنے اوپر اور پھر دوست دیتو اس رب کے اوپر کہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کیا کیا اے انسان تو نے خود اپنے ساتھ برا کر لیا اے انسان تو نے خود اپنی زندگی برباد کر لی اور آج تو یہ کہتا ہے کہ میرا رب ہماری دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے میرا رب ہماری مانگوں کو پوری نہیں کر رہا ہے میرا رب میری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے میرا رب مجھے تنگیوں میں ڈالے جا رہا ہے آرے تو نے خود اپنی زندگی برباد کرتی ہے اگر تجھے ایک اچھا انسان بننا ہے اور اپنی زندگی اچھی کرنی ہے اور پوری دنیاں کی زندگی اچھی کرنی ہے تو تو خود پہلے اچھا ہونا شروع کر دے اور تجھے دیکھ کے لوگ خود صدرنے لگ جائیں گے لوگ خود تیری عزت کرنے لگ جائیں گے اور وہ خود عمل بھی کرنے لگ جائیں گے تجھے کہنا بھی نہیں پڑے گا تیرے موں سے بھی نہیں کہنا پڑے گا تجھے اور تیری عادتوں کو دیکھ کر اور وہ تجھ پر ہی ایمان لینے لگ جائیں گے اور تجھے اللہ کو پہچاننے لگ جائیں گے تو ایسا بند تو صحیح جس کو دیکھو یہ کہتا ہے وہ پھلانے بابا ہیں وہ پھلانے بجلو گئے وہ پھلانے پی رہے ہیں وہ ہمارا بیڑا پار کر دیں گے کہ کھاک کر دیں گے تیرا بیڑا پار جو آدمی خود اپنا بیڑا پار نہیں کر پائے گا اور تیرا کیا کھاک بیڑا پار کرے گا سارے جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں سب کا بیڑا پار کرنے والی وہ ذات ہیں جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور سب کو بنایا ہے کوئی کسی کا بھلا نہیں کر سکتا ہے سوائے میرے اس رب کے حکم کے میرے رب کا حکم ہوگا تب ہی ہر کوئی کچھ بھی کر پائے گا اور میرے رب کا حکم نہیں ہوگا اگر مان لو جس کو آپ پیر سمجھ کے بیٹھے ہو وہ خود گناہ گھارت ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ تو پیر سمجھ سے ہونا جیسے معلوم میں ہوں ایک گناہ گھار آدمی ہوں بدگار آدمی ہوں سب کچھ ہوں اور میں مر جاؤں اور مجھے لوگ پیر سمجھنے لگ جائیں تو یہ بتائیے گلتی کس کی ہے جو پیچھے جو مرید بنا ہوا ہے اس گذے کی گلتی ہے پیر کی گلتی کہاں سے ہوئے گی یہاں پر اور قیامت کے دن ہر شرکہ میدان جب لگے گا تب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے پیروں اے نبیوں اے پھلا پھلا جس کا معلوم میں بتا رہا ہوں اللہ پوچھے گا ان سے کیا تم کہے کے آئے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت میں لگ جانا تم کیا تم نے کہی تھی کیا تم نے کہا تھا کہ میرے نقش قدم پہ چلتے رہنا اور میری عبادت کرتے رہنا تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہتر تو جاننے والا تو ہی ہے تو خود دیکھ رہا تھا کیا کر رہتے اس کا معلوم بتا رہا ہوں تو خود دیکھ رہا تھا یہ ملک یہ میرے پیچھے جب تک میں رہا جب تک تو یہ ستری عبادت کرتے رہا اور میرے آنے کے بعد انہوں نے مجھ کو ہی اپنا رب بنا لیا تو یہ گلسی انہوں نے کی ہے میں نے تھوڑی ان سے کہا تھا میری عبادت کرنے لگنا لیکن آج کے جو اکثر لوگ اکثریت لوگوں کی اسی بات کے اوپر ٹھیکی ہوئی ہے کہ پھلانے بابا کے پیچھے لگ جاؤ وہ تمہارا بیڑا پار کروا دیں گے ارے بھائی خود کیوں نہیں کرتا ہے کوئی کام خود کیوں تم اتنا مردار بنا ہوا ہے کہ تم اللہ سے مانگ نہیں سکتا ہے تم تیرے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں لڑکیوں کے دل تو بڑے آسانی سے مانگ لیتا ہے ہمیں تم سے محبت ہو گئی ہے ہمیں تم سے پیار ہو گیا ہے یہ تو بڑی آسانی ہے کبھی اللہ سے بھی تو بول کے دیکھ پریسانیوں کو بھی سمیٹنے کو تیار ہوں ایک بار اللہ سے بھی تو بول کے دیکھ دیکھ تیرے کیسے کام سملنے لگ جاتے ہیں دیکھ کیسے اللہ تیری مدد قید سے مدد فرمائے گا اگر تیرے پاس کھر پہ کھانے کو نہیں ہے اللہ کھانا نصیب کرے گا تجھے اگر تیرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو اللہ کپڑے نصیب کرے گا تجھے اگر تیرے پاس چین کی نید نہیں ہے تو اللہ چین کی لیمت عطا فرمائے گا اور اگر تیرے پاس دینے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اللہ تجھے بے انتیاں دولت عطا فرمائے گا لٹا اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں کتنا لٹا سکتا ہے لیکن تو تو صدر نہیں نہیں چاہتا ہے تو تو اس رب کو یاد کرنے ہی نہیں چاہتا ہے صبح اڑتا ہے تو لگتا ہے موبائل کے اندر اور یہ اس کی ویڈیو اس کی ویڈیو پھلانے ویڈیو اور پھلانی بھی ڈالنی ہو پھلانے بابو اور ڈیما کے بابو یہ چلتا ہے تمہارا آج کر تم رہے بھائی صدرنا ہے تو اس رب کو یاد کرو رات کے کسی بھی حصے میں یاد کرو دن کے کسی بھی حصے میں یاد کرو وہ رب سننے والا ہے ہر وقت سننے والا ہے تم جب بھی ایمان پہ قائم ہوگے جھٹکے تمہیں پریشانیوں کے ضرور مارے جائیں گے اور وہ تو تمہیں ویسے بھی جھٹکے مارے جاتے ہیں پریشانیوں کے مصیبتوں کے کیا جھیل سے نہیں ہو تو کبھی زیر دو پر چل کے بھی تھوڑی پریشانی جھیل کے تو دیکھو آگے دیکھو پھر کیا ملتا ہے تم ابھی تک زندگی گزار کے جتنی بھی آئے ہو تم نے ابھی تک جتنی پریشانی ہیں جھیلی ہیں زیر کے لیے تو نہیں جھیلی ہوئیں گی اور جس نے جھیلی ہوئے گی تو اللہ نے اس کو اس کا بدلہ بھی دے دیا ہوگا کوئی احسان نہیں جتا سکتا ایک بار تم بھی کر کے دیکھو جرد زینداری پر چل کے دیکھو جرد اپنے آپ کو ارے تو اپنے بی بی کو نہیں روک سکتا مت روک تو اپنے بچوں کو نہیں روک سکتا مت روک تو اپنے بھائیوں کو نہیں روک سکتا مت روک کمزور سمجھ لے اپنے آپ کو اور اپنے آپ پر تم حکومت کر کے دکھا دے اپنے ہی اندر گھس کے اور اپنے ہی آپ کو سیدھے راستے پر چلا کے دکھا دے تو تم نے کامیابی کر لی سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے حکوم فرمائز کا مفہوم ہے یا اللہ کے نبی نے حساب فرمائز کا مفہوم ہے کہ جس بندے نے بھی ایک انسان کو بھی اگر ہدایت کے راستے پہ لے کر آ گیا تو اس نے اپنا سامانے زندگی اور سامانے آخرت بنا لیا اس کا مفہوم ہے تو بھائیوں اس چیز پہ دماغ لگاؤ کہ آپ اپنے وہ ایک آدمی آپ اپنے آپ کو ہی سمجھ لو ارے ایک اپنے آپ کو ہی اگر تم صحیح راستے پہ لے کر آ گئے دینداری کے راستے پہ لے کر آ گئے تم نے سمجھ لیا تم یہ سمجھ لینا کہ تم نے واقعی میں بہت اچھا کام کر دیا لیکن نہیں ہمیں تو بھائی برے کاموں میں من لگتا ہے من ہمارا دینداری میں لگتا کہاں ہے ہمارا تو بگ بگ میں موہ لگتا ہے بھائی کسی کی چگلی کرنے میں موہ لگتا ہے کسی کی برائی باتیں اڑانے میں من لگتا ہے اور اپنی برائی باتوں کو چھپانے میں من لگتا ہے ہم اپنی تو ساری باتیں چھپا لیں اور دوسرے کی ساری اڑا دیں تو میرے بھائیوں آپ لوگ خود بھی برے کاموں کو چھوڑیے اور برے کام جو لوگ کرتے ہیں ان کو آپ ذکر ان سے کریے کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہو زبان کو بند مت رکھو بولو ضرور ایسے میں بول رہا ہوں آپ بھی بولو یہ جب ہوگا جب آپ پہلے خود اپنے آپ پہ کنٹرول کرو گے ورنہ تو آپ ڈرتے ہی رہو گے اگر آپ یہ سوچتے رہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے میرے باپ کیا کہیں گے میرے ماں کیا کہیں گے میرے پاپا کیا کہیں گے اور میرے چاچا میرے تاہو کون کون لوگ بنا رکھے ہیں دنیا کے اندر وہ سب میرے بارے میں کیا کہیں گے اور میرا بابو کیا کہے گا میرا بابو تو طرح چھوڑی آئے گا ادھر میں نے سوچا کہ میں ایمان پر چلوں گا دینداری پر چلوں گا تو میرا بابو تو پہلی خوصت میں چھوٹے گا پہلے الفاظ میں بابو گیا کام سے کیونکہ جب آپ ایمان والے بن جاتے ہو تو اس ٹائم پر آپ شرک نہیں کر سکتے اور آپ زنا نہیں کر سکتے اور یہ جتنی بھی بک بک ہو رہی ہیں نا یہ فون کے بابووں سے یہ سب جتنی یہ سب زنا کاری ہے اگر ایمان والے ہو یا پھر کوئی سمجدار تمہارے پاس ہے تو اس سے پوچھ کے دیکھ لو کوئی تمہارا سمجدار ہوگا تو وہ تمہیں ضرور بتائے گا کہ اسلام میں آنے کے بعد مسلمان اپنے آپ کو کہلانے کے بعد آپ زنا نہیں کر سکتے آپ چوری نہیں کر سکتے آپ اسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے آپ کسی کا ناحق مال نہیں کھا سکتے آپ کسی کو ناجائد پریشان نہیں کر سکتے آپ کسی کا دل نہیں دکھا سکتے آپ کا کام ہوتا ہے سب کی بھلائی کرنا اور ہر بری باتوں سے خود بھی روکنا اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس بات سے روکنا ان کو منانا اگر وہ نہ مانے پھر ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دو پھر ان کا پیچھا مت پکڑو کیونکہ اب میرے رب کو ان کو پکڑنا ہے تو بھائی آپ جہاں نہ کیے خود بھی آپ گرائی سے بچیے اور اپنے اہل و عیال کو ہی بچائیے اور اگر وہ لوگ آپ سے پیچھا چھوانا چاہیں تو آپ ان کا پیچھا چھوڑ دیجئے بس آپ اپنی حفاظت کرتے رہیے آپ گناہ میں داخل مت ہوئیے اگر آپ داخل ہو بھی چکے ہیں گناہوں میں تب بھی آپ بے فکر ہو کے اس چینداری کی دنیا میں آ سکتے ہیں اور اللہ کو اللہ سے آپ سچے دن سے توبہ کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے توبہ کا دروازہ جب تک بند نہیں کرنا ہے جب تلک مشرق سے سورج نہ ہو جائے جس دن ملک کی الٹی طرف سے سورج نکل گیا بس سمجھ لینا اسی دن توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے پھر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ نو سو چھوے کھا کے بلی حج کو اب نہیں جا سکتی لیکن میرے بھائی اگر آپ کو کوئی تانے مارتا ہے آج کے ٹائم پہ آپ صدرتے ہو آپ برائیوں کو چھوڑ رہے ہو اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ نو سو چھوے کھا کے بلی حج کو چلی تو یہ آپ میرے رب کے اوپر چھوڑیے اس کا حساب اللہ تعالیٰ میرا اللہ تعالیٰ